بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ کہ اس طرح بچوں کی اسلامی تربیت کرنا اور نوجوانوں کی اسلامی تربیت کرنا اور بڑوں کو اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو عمل کی ترغیب دینا یہ وقت کا تخاظہ ہے بنیادی چیز بچوں اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات سے اگاہ کرنا اور پھر مسلمانوں کو عمل کرنے کی دینی اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دینا یہ بنیادی فریضہ ہے آج جب میں ممبر پہ چڑھتا ہوں میں جنت کا بیان کرتا ہوں جہنم کا بیان کرتا ہوں اللہ کی وعدانیت بیان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت بیان کرتا ہوں عبادت ہے یہ بیان کرنا لیکن میرے خیال کے مطابق جو زمانی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دے جو اللہ رب العزت نے جن کاموں سے مسلمانوں کو منع کیا ہے ان سے منع ہونے کے لیے ہم کوشش کریں اور جس کام پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لوگوں کو وہ عمل کا راستہ دکھائے اس میدان میں ہم بالکل کمزور ہیں ہم بس بیان کرتے ہیں کوئی علمی بات نمبر پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں علمی بات کرنا یہ عبادت ہے اور باعی سے عجر ہے لیکن وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کریں اور اسی طرح بچوں کی ہم اسلامی تربیت کریں تاکہ مستقبل میں یہ لوگ دینی اسلام کا پرچم بلند کر کے دینی اسلام کا نام روشن کریں اور تیسری بات یہ ہے میرے سب سے بڑی کمزوری اور میرے دوستوں کے سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں ہم قرآن کو یاد بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا جو عملی جو کام ہوتا ہے عمل کے میدان میں ہم انتہائی زیادہ کمزور ہوتے بھائی ہم پڑھتے ہیں آحادیث نبوی لیکن عمل ہمارا انتہائی کمزور ہے اس کا ایک مثال یہ لے لو کہ آسکر جو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے میرے خیال کے مطابق طلبائی کرام اور علمائی کرام اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں فیس بک کی دنیا پر کسی اس انسان کی تظلیل کرنا کسی کو بورا بالا کہنا کسی کے بے عزتی کرنا کسی کے عزتی نفس کو مجروع کر دینا یہ کونسا اسلام اور کونسے انسانی تربیت ہے اور نہ تو انسانی لحاظ سے یہ درست ہے اور نہ ہی اسلامی لحاظ سے یہ درست ہے ہمارے طلبائی کرام جب صبح ہوتے ہیں کسی ایک بڑے عالم کی اتنے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کو عرش مواللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور کئی دنوں بعد ہمارے یہی طلبائی کرام ہوتے ہیں اس بندے کو زمین تو کیا تحت السراہ کو پہنچا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ویسا ہمارے ایمان کا آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا ہے میری ان باتوں سے شاید آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی سے چھوٹی سے غلطی ہو جاتی ہے بھائی تو اتنا بورا بالا ہم اس کو کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اس لئے یہ غلطی کی بھائی اس نے غلطی کی تو اللہ نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ اس کی غلطی کو سوشل میڈیا پر بیان کرو اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرو بلکہ پیغمبر کا تو یہی فرمان ہے اور یہی فرمان اللہ کا بھی ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیغمبر جو بات کرتا ہے جو احادیث بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے اور پیغمبر فرماتا ہے جو مسلمان پر پردار ڈالے اللہ رب العزت قیامت کی دن اس پر پردار ڈالے گا اور ہم کیا کرتے ہیں معاشرہ میں کسی کے چھوٹی سے غلطی کو لے کر کسی کے گناہ کو لے کر چاہے وہ عالم ہو یا ایک عمی انسان ہو اس کی غلطی کو لے کر اس کی بیعزتی کرنا اور اس کو بورا بالا کہنا یہ اسلام میں ناجائز ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہے کہ جو احادیث ہم سنیں ہم پہلے اس پر عمل کریں بے شک میں مانتا ہوں شاید میں نے بھی کسی کی توہین گستاخی کی ہے میں ان سے اب معافی مانگتا ہوں جب سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھی ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے اس کے بعد دوسروں کو سکھانا ہے اور ان لوگوں کو آپ نے عمل کی ترغیب دینا ہے صرف ممبر پر چڑھ کر علمی بیان کرنا کمال نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو نوری الہی سے منور کرنا اور ان لوگوں کو اپنے بصیرت کے طریقے سے ان کے ضروریات کو سمجھنا اور ان کے اشکالات کو سمجھنا اور ان کی جو مائن ہے ان میں جتنی خیالات ہیں ان سب کو سمجھ کر ان کو کوئی ایک ایسا حل بتا دینا جس کے ذریعے سے وہ اسلام پر عمل کرنے کے لئے ثابت قدم رہے یہ عالم کا سب سے بنیادی فریضہ اور سب سے اچھا کام ہوتا ہے آج کل ہمارے ساتھ علم تو زیادہ ہوتی ہے بصارت زیادہ ہوتی ہے لیکن بصیرت کے میدان میں ہم خالی ہے کیوں؟ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق انتہائی کمزور ہے جب کسی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جائے تو اللہ اس کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا کرتا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک لاکھ درجے کا بصارت رکھنے والا دو درجے کی بصیرت رکھنے والے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے دیکھ لیں حاج امداد اللہ محاجر مکی رحمہ اللہ ان کی بصیرت زیادہ تھی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ محمد قاسم نانودو رحمہ اللہ جیسے لوگ ان کے قدموں میں بیڑھتے تھے ان سے دعائیں لیتے تھے ان کو اپنا پیر اور مرشد سمجھتے تھے کیوں؟ ان کے پاس بصیرت زیادہ تھی ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق زیادہ تھا ان کا اللہ رب العزت پر ایمان انتہائی مضبوط تھا آج ہم علماء دیوبن کا نام تو لیتے ہیں لیکن علماء دیوبن کے عمل سے ہم انتہائی دور چل رہے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم علماء دیوبن کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اپنے چھوٹوں کو اسلامی تربیت دینا یہ علماء دیوبن کا پہلا مشن تھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں ایسے نوجوان تیار کرنے ہے جو ذہنی لحاظ سے اسلامی ہو اگرچہ وہ ظاہری لحاظ سے انگریزی کیوں نہ ہو لیکن ہمیں ان نسلوں کو ان چھوٹوں بچوں کو ذہنی لحاظ سے ہم نے ان کو اسلامی تربیت دینی ہے یہی ہمارا بنیادی فریضہ ہے موسیقی